کارنے کی کوشش معمولی ہو یا کسی بھی درجہ کی عظمِ عالیشان اسے اپریشیٹ کرنے کے لیے پیش پیش اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی عظمِ عالیشان عظم ایوارڈز جس میں ہمیں سینکڑو نومینیشنز موصول ہیں یہ تھے وہ تمام لوگ جو گمنامی کے ساتھ پاکستان کی فلاہ بقاہ اور ترقی کے لیے کام کر رہے تھے ان لوگوں کو پبلک ووٹنگ اور جیوری کے ووٹ کے تحت سیلیکٹ کیا گیا اور اس میں سے بیس کچھ نصیب سیلیکٹ ہوئے بیس کچھ نصیب فیصلنے کا اور عظمِ عالیشان نے ان انسنگ ہیروز کو منظر عام پر لانے کے لیے عظمِ عالیشان کا پلائٹ فرم دیا یوں جیوری کی مارکنگ اور ویورز کی ووٹنگ کے بعد ان بیس کونٹیسٹنٹس میں سے دس لوگوں کو آج اس شو میں عظمِ عالیشان ایوارڈز سے نوازا جائے گا دس لوگوں کو بیس میں سے دس لوگوں کو عظمِ عالیشان ایوارڈز شو 2011 کی سینکڑوں انٹریز کے بعد منتخب ہوئے وہ بیس کچھ نصیب کون تھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کی اچھا لکھ سہیدہ زون عباس تھالی نامی اینجیو کی بانی ہے جس کا مقصد غریب اور نادار لوگوں کو ضروریات زندگی فراہم کرنا ہے جہانگیر ملک گزشتہ بیس سال سے دنیا بھر میں رضا کارانہ طور پر فلاہی کاموں میں مصروف ہے جس کے اطراف میں انہیں حکومت برطانیہ نے آرڈر آف ڈی پریٹش ایمپائر کے عزاز سے بھی نوازا ہے پربان علی نے 1993 میں اپنے ذاتی سرمائے سے پربان اینج سوریہ ٹرسٹ کی بنیاد رکھی جس کے پہت 4650 طلبہ تعلیم کے زیور سے راستہ ہو رہے ہیں گانیال شاہ نوجوان سیہ اور خوبصورت فٹوگرفر ہے جو آئی ایکسپلور پاکستان ڈاٹ کام کے بانی ہے دو مرتبہ حکومت سندھ سے اوارڈ حاصل کر چکے ہیں شبینہ مصطفیٰ نے اپنے گھر کے گیراج سے غریب بچوں کے لیے مفت سکول کا آغاز کیا جو آج ایک چھوٹا لیکن فال تعلیمی ادارہ ہے مفت اور میاری تعلیم ان کا مشن ہے مبشر فاؤنڈیشن کے بانی مبشر ربانی دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کی مدد کے لیے ہر وقت کوشہ ہے ان کی کتاب ٹرابلنگ آن او پاکستانی پاسپورٹ زیر طبع ہے نرگس لطیف محولیاتی تحفظ کے لیے نرگس لطیف نے گوڑا کرکٹ کی ریسائکلنگ کا کامیاب تدربہ کیا اور اپنے پروجیکٹ چاندی گھر کی بدولت پلاسٹک کی استعمال شدہ تھیلیوں کو امارتی بلوکس میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئی وہ محولیاتی تحفظ کے حوالے سے کوشہ ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو مشکل کی ہر گھڑی میں مدد کے لیے تیار ریسکیو ون ون ٹو ٹو سات منٹ کے اندر جائے حادثہ پر ریپورٹ کرتی ہے پیشاورانہ مہارت کی حامل اس ایمرجنسی سروس کا مقصد عوام کو فوری مدد فراہم کرنا ہے سمینہ بیگ انیس سالہ سمینہ بیگ کور پہمائی کی مہم میں شامل ہونے والی پہلی پاکستانی خاتون ہیں جن کے حوصلوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے چاشک سن نامی چوٹی کا نام سمینہ پیت رکھا ہے مدسر زیہ میسیج ویلفئر ٹرسٹ نامی انجیو کے بانی ہے جس کا مقصد خون کے عدیات خوراک کی فراہمی اور تعلیم کو عام کرنا ہے ان کا یقین ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں شرنین اگہت جنوے سوشل ورک اور ڈاکیومنٹریز کے حوالے سے خاص شہرت رکھتی ہے جس پر انہیں بے شمار اوارڈز ملے ہیں وہ تہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے ایمی اوارڈ حاصل کیا ہے فراز صدیقی اوارڈ یافتہ فلم ساز فٹوگرفر اور گرافک ڈزائنر ہیں ان کا مقصد نوجوان ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے فراز کولاج نامی ادارے کے بانی بھی ہیں سارا عثمانی تعبیر نامی ایک فاؤنڈیشن کی بانی ہے جہاں غریب بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے سارا کی خواہش ہے کہ ملک کے کونے کونے میں سکول کھول کر تعلیم کو عام کیا جائے عادل نجم پاکستانیت آل ٹنگز پاکستان کے ایریٹر ہے بے شمار اوارڈز لے چکے ہیں لانگر رینج فیوچر سٹڈی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ہے باستن یونیورسٹی میں آئی آر اور جیوگرفی انوارمنٹ کے پروفیسر ہے حنان علی عباسی مصنف، صحافی اور صداکار حنان علی عباسی نیشنل یوتھ اوارڈ مینر ہے اب تک ملکی اور غیر ملکی بے شمار اوارڈز لے چکے ہیں یوتھ سینٹ اف پاکستان کے بانی اور چیرمن ہے سنا میر ویمنز کرکٹ ٹیم کی کیپٹن ہے اس ٹیم نے گزشتہ ایشن گیمز میں گول میڈل حاصل کیا تھا انتہا پسندی کے محول میں سنا میر کی کوششیں قابل نسال اور آنے والوں کے لیے مشل راہ ہیں سیدہ عزمہ شاہ بلند حوصلہ خاتون ہے جو ایک حادثے کے نتیجے میں معذور ہونے کے باوجود معذور افراد کی فلاہ و بہبود کے لیے پرعظم ہے اینیبل پاکستان نامی تنظیم کی بانی اور عظم و حمد کی تصویر ہے داہر ودود ملک گلوبل سپائیورز نیٹورٹ کے بانی ہے اس تنظیم کا مقصد دہشت کرتی سے متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے ٹاڈ شیہ کشمیر میں گزشتہ پانچ سالوں سے زلزلے سے متاثر فیملیز خصوصاً بچوں کی بستیوں کی تعمیر نو کے لیے کوشہ ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے میوزک کریئر کو قربان کر دیا ہے علی رزا خان یوت انگیجمنٹ سیویسز کے بانی ہے ان کی یہ تنظیم غریب علاقے کے نوجوانوں کو روزگار اور ترقی کے لیے تربیت اور مشاورت فراہم کرتی ہے جب یہ عظم آوارڈز کا سیٹسپرائی شروع ہوا نومینیشن رائیں سو سے زیادہ نومینیشن رائیں موسیقی 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 ازمِ عالی شان کی اس جد و جہد میں مختلف علاقوں تبقوں اور مختلف شعبے سے تعلق رکھنے مارے اپنے روز مرہ معاملات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بہتری اور فلا کے لیے بھی بہت کام کرنے اب انہیں اپریشیٹ کرنے کا پتہ ہے اور انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے ازمِ عالی شان کا پلیٹ فرم موجود ازمِ عالی شان کو جوائن اور وزٹ کرنے کے لیے ہمارا پتہ ہے www.azmi ان چند پاکستانیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے وطن کے لیے پاکستان کے لیے کچھ ایسا سوچا جس سے پاکستان کو فخر ہوا اور ہمارا پاکستان کا نام بلند کیا تو ایسے لوگوں کو آج ایوارٹ دے جائیں گے اس لیے ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے اور آج 23 مارس کا وہ یادگار اور تاریخی دن ہے جب قراب دادے پاکستان کے ذریعے ہم نے اپنی منزل کا تائین کر کے ایک بھرپور جدو جہد کا آغاز کیا اور جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد مملکت میں سکھ کا ساس ہوئی رہی 23 مارس کے اس عظیم تاریخی موقع پر پاکستان کو آلی شان بنانے کی جستجو ہر پاکستانی کا مقصد ہے اور ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ شاد اور آباد رہے بلکل اجاز اور عظمِ عالی شان عظم ایوارڈ 2011 کا ایوارڈ شو ہے جہاں ہماری جیوری کے محززین جناب عارف نظامی جناب مجیب الرحمان شامی محترمہ سیما طاہر خان محترمہ مہتاب اکبر راشدی اور شوقت ترین صاحب موجود آپ سب لوگوں کے لئے بہت ساری تعلیم عظمِ عالی شان پاکستان سے محبت کرنے والے ہر اس شخص کو پروموٹ کرنے کے لئے کوشہ ہے جو اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے پاکستان کی فلا بہبود اور ترقی کے لئے سرگر میں عمل ہے ایک عام پاکستانی اپنی انفرادی حیثیت میں پاکستان کے لئے بہت کچھ کر سکتا ہے ایسے ہی فرد کے لئے بنائے عظمِ عالی شان کا پلٹ فورم پاکستان کو سوارنے نکھارنے کی یہ کوشش معمولی ہو یا کسی بھی درجہ کی عظمِ عالی شان اسے اپیشیٹ کرنے کے لئے پیش پیش اسے سلسلے کی ایک کڑی تھی عظمِ عالی شان عظم ایوارڈز جس میں ہمیں سیکڑوں نومینیشنز موصول ہیں یہ تھے وہ تمام لوگ جو گمنامی کے ساتھ پاکستان کی فلا بقا اور ترقی کے لئے کام کر رہے تھے ان لوگوں کو پبلک ووٹنگ اور جیوری کے ووٹ کے تحت سیلیکٹ کیا گیا اور اس میں سے بیس خوش نصیب سیلیکٹ ہوئے بیس خوش نصیب فیصل نے گا اور عظمِ عالی شان نے ان انسنگ ہیروز کو منظر عام پر لانے کے لئے عظمِ عالی شان کا پلائٹ فارم دیا یوں جیوری کی مارکنگ اور ویورز کی ووٹنگ کے بعد ان بیس کانٹیسٹنٹس میں سے دس لوگوں کو آج اس شو میں عظمِ عالی شان ایوارڈز سے نوازا جائے گا دس لوگوں کو بیس میں سے دس لوگوں کو مجھے سیمہ اشارہ بھی کر رہی ہیں دس دس جیہاں دس بالکل عظمِ عالی شان ایوارڈز شو 2011 کی سینکڑوں انٹریز کے پاس منتخب ہوئے